نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرنس میں آپ لوگ کے ساتھ میں سونگ آف انڈیا پلان کی ریپورٹنگ دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کن کن سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے ان کو کہاں رکھنا ہے مٹی کیسے چاہیے پورٹ کیسے چاہیے تو ویڈیو میں لاش تک بنے دیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے ہی جانا تو فرنس چلی میں آگے بتاتی ہو تو اگر میں سونگ آف انڈیا کی بات کروں تو فرنس ایڈرسینہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی پتیاں دو طریقے کے آتی ہیں ایک بلکل پلین گرین رہتی ہیں کچھ اس طریقے سے یہ والی ویڈیو گیٹڈ والے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں گرین ری ہمارے گارڈن میں ایڈ کرتی ہے ان کو آپ چاہیں تو انڈور یا آؤٹڈور دونوں جگہاں پر بھی یہ لگا سکتے ہیں تو کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے تو یہ دونوں جگہاں پر اچھے سے چل جاتا ہے تو دیکھیں ایک کی گروہ بیگ میں چھوٹے سے گروہ بیگ میں جو چھار انچ کا گروہ بیگ ہے اس میں لگایا ہوا ہے دو کٹنگ سے تیار کرتے ہیں نرسری والے تو دو کٹنگ اس میں لگی ہوئی ہے تو اس کو میں نے بھی 20-25 دن ہو گیا لائے تو لائے وے تو زیادہ دن ہو گیا تو میں نے سوچا بھی ریپورٹ کر دیتی ہوں کیونکہ نرسری سے لائے پلانٹ کو زیادہ تری گارڈن میں نہیں رکھ سکتے ہیں پیسے لانے کے بعد ترنت ریپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ دن تو سیٹ ہونا چاہیے ہمارے گارڈن میں تو ابھی تو زیادہ دن ہو گیا تو یہ مٹی میں نے ریڈی کری ہے اور بھی پلانٹ میں جھے ریپورٹ کرنے تھے تو اس میں میں نے رائز اس کے لیے ہوا ہے گارڈن سوائل ہے اور جو کچن ویسٹ ہوتا ہے فرنس اس کو میں نے سکھا کہ اس میں ایڈ کر رہا ہوا جو کچن ویسٹ ہمارے ویجیٹیبل والے نکلتے ہیں یا جو فروٹس کے چھلکے ہوتے وہ بھی ہیں اور یہ میں نے پوٹ لیا ہوا ہے اس میں میں نے چھیت کیا ہے تو یہاں پرنس میں جو پتھر ہوتا ہے اس کی وجہ یہاں پر میں رائز اس کی یوز کر رہی ہوں یہ بھی بہت اچھے سے ٹرین کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ساتھ میں کیا ابھی گرمی ہے نیچے ٹھنڈا رکھنے کا بھی یہ کام کرے گا تو یہ بیسٹ ہوتا ہے آپ ان کو نیچے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ٹرینس پر اپنے سے بھی ہے نا کی مٹی بھی نہیں جائے گی نیچے تو جو مارا ٹرینس ہول ہوتا وہ بند بھی نہیں ہوگا تو آپ رائز اس کی بھیوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے مٹی بھر لی یہ مٹی وہیں تک بھروں گی جہاں تک میرا پلانٹ آئے گا پہلے میں چیک کر لوں گی کہاں تک آئے گی اس کے بعد میں آپ بھروں گی دونوں دو پلانٹ مجھے لگانے آپ لوگوں نے دیکھا یہ دو ہیں تو الگ لگ دونوں میں کر کے لگاؤں گی پوٹ کے گھر بات پور ہو تو جیسا آپ کا پلانٹ ہو ایسے پوٹ آپ چوز کریے تو میں نے ترسنس کیا لیا ہے آپ سے ساتھ آٹھ انچ پارہ انچ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دونوں میں بھر لوں گی پھول نہیں بھرنا ہے بھر جتنا جہاں تک میرا پلانٹ آئے گا وہاں تک بھر لوں گی کیونکہ اوپر تک نہیں رکھنا ہے جو بلکل نیچے بیچ میں ہونی چاہیے دیکھیں تو یہ آ گیا یہاں تک میں ان کو گروہ بیک سے نکالوں گی تو دیکھیں اس طریقے سے ان لوگوں نے نا اس میں جو چکنی مٹی آتی پیور چکنی مٹی میں فرنس لگا کے رکھا ہوا ہے چکنی مٹی میں اس لیے لگاتے ہیں لوگ کٹنگ کیونکہ ایک بار اگر کٹنگ لگا دیتے ہیں تو اگر اس کٹنگ ہلنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا جسے کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہے تو بلکل مطلب مٹی گی لی ہے لیکن پھر چھپکی ہوئی بلکل نکل نہیں رہی ہے اور دیکھیں دو کٹنگ ایک ساتھ لگنے کی وجہ سے بلکل آپس میں ان کے جو روٹ ہے نا اولچ گئے ہیں تو ابھی نکالنے میں دیکھت ہو روٹ بہت اچھے سے ان کے مطلب ہوگئے ہیں گروت ان کی بہت اچھے ہوگئی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپس میں الچی ہوئے تو کسی طریقے سے میں ان کو ابھی نکالوں گی اور دیکھیں بہت اچھے سے مطلب ان کی جو جانے موٹی بھی ہوگئی ہیں کیونکہ بہت کمی دیکھنے کو ملتا ہے جب نرسل سے پلانٹ لے کر آتے ہیں تو ان کی روٹ بہت ہی پتلی ہوتی ہیں ترکی اس طریقے سے ان کے روٹ بہت اچھے سی ڈبلوپ ہوگئے ہیں تو مجھے نئی ساٹھ روپے میں ملے ہیں تو کچھ جیادہ مہنگا نہیں ہے دو پلانٹ ایک لے دی تبیو ساٹھ میں ملتا تو دو لگے ہوئے تھے تو سری والوں نے مجھے دے دیا کہ چلو ٹھیک لیے چھوڑ دو پلانٹ ہو جائیں گے تمہارے پاس تو میں نے لے لیا تو اس طریقے سے میں چھوڑ کر ہمیں ریپورٹ کرنا چاہیے نٹی بھرنی چاہیے پرنس ابھی جیسے گرمیا بہت دیج ہو رہی ہیں تو جتنے بھی پلانٹ ہم ریپورٹ کرنے کے سوچ تی در رہے تک ہی خراب نہ ہو جائے سوک نہ جائے تو میں سب سے اچھا ٹائم پرنس بتاؤ تک کون کرے گا چھاؤ میں کر کی دوپہر میں دھوپ رہتی ہے جو ہوا میں بھی تھوڑی سی مطلب برمہ رہتی جس کے واجہ سے ہمارے پلانٹ کو نقصان بہن سکتے مرجہ بھی سکتے ہیں بیسے تمہیں سام کو بولوں گی آپ سام کو ہی گرمیوں میں ریپورٹ چلے جاتے ہیں تو اس سے وہ نہیں جائیں گے اگر ہم سام کو کرتے ہیں تو میں دوسرا پلانٹ بھی اس طرح سے ریپورٹ کر دوں گے فائنلی میرا دونوں جو رشینا کا سوری سونگ آف انڈیا کا پلانٹ تھا وہ ریپورٹ ہو گیا اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہی بہت خوبصورت لگ رہا اگر اس طریقے سے ہم اپنے گارڈن میں رکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگ گا تو ریپورٹ کرنے کے بعد جیسے کہ بھی گرمی ہیں تو کچھ دن تک ہم ان کو چھاؤ میں ہی رکھیں گے اسے گرمیوں میں ان کو چھاؤ میں ہی رکھنا پیلس میں آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہاں جہاں بھی رکھ ان کو برائیٹ لائٹ مل سکے اگر ہم آؤٹ ڈور رکھتے ہیں ان کو مورننگ ایوننگ کے دھوپ مل سکے آپ کے گھر گری نٹ لگا ہے دور اچھی بات بہت بہت اچھ چلے گا اور فرنس بہت سندر بھی لگتا ہے دو برائیٹ آتے ہیں ان کے تو آپ نرسل جا کے پر شیئر کر سکتے ہیں سو فرنس کی تھی میرے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر چینل پڑھنی ہوئے تو سبسکرائب شرور کرنا ملتے آپ کو نئے ویڈیو میں